جی ویورز آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جو چاہتے ہیں کہ اپنے گھر پر رہ کے کوئی پندرہ سے بیس ہزار سے کاروبار شروع کر لیں اور روزانہ پندرہ سو سے دو ہزار تک آرام سے کمالیں تو یہ جو آج آپ کو بزنس آئیڈیا میں دینے والا ہوں یہ پندرہ سے بیس ہزار تک آپ شروع کر سکیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پوری اس ویڈیو میں پوری مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اور اگر آپ انٹرسٹنگ ہیں اتنے بزنس میں ایک چھوٹے بزنس میں تو یہ ویڈیو پوری دیکھے گا اور چینل کو کر لیں سبکرائب ویڈیو کو لائک کر لیں جی تو آج میں آپ کو جو بزنس آئیڈیا دینے والا ہوں وہ کوئی بڑے بڑے خواب نہیں ہوں گے بڑا بڑا یعنی کہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے بس صرف دس سے پندرہ ہزار رپیہ ہو اور ایک موٹر سیکل آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بس کام سٹارٹ ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے ایک اپنی محلے میں جو بھی کوئی بھی چھوٹی سی چھوپ ہے اس پہ چلے جائیں وہاں پر جا کے دیکھیں چھوٹے موٹے بکس پڑے ہوں گے یعنی کہ ان میں پاپکون ہوں گے جیسا کہ پاپڑ ہوں گے یا پھر بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوں گے نہیں تو اور بھی یعنی کہ جو بچوں کی کیوئرپیمنٹ آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ہزاروں ایسی چیزیں ملیں جو آپ کو بکواس دیکھنے کو لگیں گی لیکن ان کو لوگوں نے یعنی کہ بہت محنت سے بنایا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کا پیچھے کاروبار چال رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے آپ نے بکس دیکھے ہوں گے نامی گفٹ پیکٹ تو بچے اس طرح کے بکس جو ہیں وہ بہت خریدتے ہیں اور آپ کا بکس جو ہوگا ایک خصوصی بکس میں آپ کو مشورہ دوں گا بنانے کا ایک بکس آپ کسی بھی جو کارڈ شاپنے والا ہے اس سے خرید سکتے ہیں ایک کوئی پچاس ساٹھ پیسے کا ایک بکس آپ کو پڑے گا تو ایسے آپ نے بکس لے لینے ہیں پہلے سب سے دکاندار سے پوچھے گا تو آپ کو وہ سارا ڈریس بتا دے گا اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے کھلونے لے لینے ہیں جیسے کہ آپ دے رہے ہیں سکرین میں چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی آپ کو کسی نہ کسی اس طرح کے پرچون کا جو ہول سیلر ہوگا اس سے مل جائیں گے تو نہیں تو پلاسٹک والا کوئی بھی بچوں کے کھلونے والا جو سٹی میں آپ کو اس سے مل جائیں گے نہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا نمبر دیں میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا اس کے بعد آپ نے لے لینے ہیں پاپکون جو کہ پچاس ساٹھ رپے میں کلو آ جاتے ہیں نہیں تو آپ ساب لگا لیں کہ چلو سو رپے کلو آ جائیں گے تو ایک بوکس میں کتنے بڑ جائیں گے کوئی دس بارہ پاپکون پڑیں گے کتنے بوکس زیادہ بڑ جائیں گے ایلاسٹ میں میں آپ کو اس کا پورا اسٹی میٹ بھی دخاؤں گا کہ کتنے میں یہ کاروبار کمپلیٹلی شروع ہوگا اور کتنا منافع دے گا یہ ابھی آگئی چوکلیٹ ایک ایک آپ نے اس میں ٹافی چوکلیٹ کی ڈال لینی ہے چھوٹی چھوٹی آپ نے چوکلیٹ لے لینی ہے چوکلیٹ نہیں تو آپ اور کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں چنگم لے سکتے ہو چھوٹی چیز نہیں تو دونوں چیزیں ہی ڈال لیں کیونکہ پانچ رپے کا یہ بوکس بنے گا کمپلیٹ یہ چیزیں ایک ایک چیز آپ اس میں ڈالو گے تو پیسوں میں یہ چیزیں ہوگی یہ رپےوں میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے کوئی پچاس پیسے کی آئے گی اس میں جیسے پچاس پیسے کا بوکس پچاس پیسے کی چوکلیٹ پچاس کی یہ ہوگی ہول سیل میں یہ سمان بہت سستا ہے ٹھیک ہے اگر آپ رٹیل میں شاپ میں خرید ہوگے تو وہ بہت مہنگی چیز آتی ہے پھر آپ نے ان بوکسز کا اس طرح پیکٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے پیکٹ کو پلی جو اوپر شاپر لگایا ہوا ہے صرف دو تین روپیہ کا اوپر شاپر لگتا ہے وہ بھی آپ خود لگا لوگے جب آپ ایک کام کے لیے نکلو گے سرچ کرو گے یہ چیزیں خریدنے جاؤ گے تو ایک بندے سے آپ کو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ملنے کے چانس ہوتے ہیں کوئی بھی بندہ اگر جوتا بناتا ہے تو وہ جوتا خود سارا نہیں بناتا وہ اس کا پاؤں نیچے والا حیصہ کسی سے کریتا ہے اوپر والا حیصہ کسی سے کریتا ہے اور جوڑتا کوئی اور ہے تو یہ والا آج گیا ابھی پورا جو ٹوٹل اسٹی میٹ ہے اس چیز کا تو ٹوٹل ایک ڈبے کا خرچہ جو ہے وہ جناب آ جاتا ہے چھپن روپے تو یہ ڈبا پورا آپ اگر پانچ روپے کے ساب سے چوبیس بوکس ہیں تو ایک سو چالیس کا وہ بوکس ہے ایک سو بیس کا سوری ایک سو بیس کا پورا آپ کارٹن بیج دوگے تو ایک سو بیس کا آپ سابلہ